اللہ وقت ہوتھو رواز بیٹی مشہور ہے حسین نے پانی مانگا چھوٹا سا آباس سر پکاسہ رکھے چلتے تھے تو وہ پانی چھلک چھلک چہرے پہ آرہا تھا امیر نے جو دیکھا تو رو پڑے کہا حسین پانی مانگا تھا کہا جی مولا پانی مانگا تھا کہا دیکھتے ہو کون لارا ہے چھوٹے سا آباس آباس سے یوں نہیں پکڑ سکتا سر پہ کر سر چلے آ رہے تھے آباس حسین دیزی سے پڑھ کے گلے لگایا کہا آباس تو کو پانی رہا جب سے تجھ سے تو کانسہ بھی اٹھایا نہیں جاتا آباس کچھ نہیں بولا بس صرف کانسے کو مو کی طرف دیا حسین نے کہا آباس یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں تمہارے ہاتھوں سے پانی بھی ہوں آباس کچھ ہو گئے حسین نے آپ نے آباس نے ہاتھ ملند گئے حسین نیچے جھکے بیٹھ گئے آباس نے کم شدی میں وہ کاسا حسین کے لبوں سے لگایا بتا نہیں حسین وہ کیا وہ دھاڑے بار مار کے ہونے لگایا حسین نے جو یہ دیکھا کہ بھائی پانی پھلا رہا ہے پتہ نہیں کیا یاد آیا ہوں بازوں اور ہاتھوں اور نندہ نندہ ہاتھوں کو حسین کبھی چونتے کبھی اپنی آنکھوں سے لگا رہا ہے کبھی شینے سے لگا کہتے بھائی آج تو پھلا رہے ہو جب تمہارا بجمن ہے جب جوانی میں آؤں گے گا میں پانی مانگتا رہوں گا تو مجھے پھلا نہیں پاؤں گے اللہ اکبر وہ وقت میں جلدانے والا ہے اللہ اکبر آ گیا کربرا گزر گئے دلی تلو ہو گیا آج شورا کا شورج ختم ہو گئی فوج ختم ہو گئی ختم ہو گئی اللہ و رسول کی فوج ختم ہو گئی اللہ و رسول کی فوج ختم ہو گئی حسین سارا دند کا تھکا ہوا کئی جنگیں حسین نے کی پہلے لاشے میں پہنچنے کے لیے چکے پھر لاشے اٹھا کے لاتے ہوئے جان جان سارا کے لان میں اس پیاس میں پتہ نہیں کدھر اجان کر دی سر جھوٹائے کھڑا ہے ابا بس کوئی جرتی دی کوئی جرتی نہیں بجھے بس مقتد آرام سے سنو معصوم کی مقتد جو معصوم نے تھی ایک لفظ میں معصوم سے اردگرد نہیں کنگا وعدہ ہمیں آپ کے ساتھ جو معصوم نے تھی وہی نیان کرنگا حق سچ کے ساتھ کرنگا تہی نہیں چھپاؤں گا تب ہی نہیں چھپاؤں گا کہ جب آباس جا رہا تھا زینب نے کیا کیا امی قلصوم نے کیا کیا حسین نے کیا کیا کب ہی نہیں چھپاؤں عباس نے ارس کی چلتے آئے اصلے ادادت مکمل ہو چھپکر کے بھائی دونوں کھڑے آمنے ساتھ معصوم کہہ رہے ہیں موسیق عزم اقتل تیور صلی اللہ علیہ وسلم اور وہی حوالہ ایک ہی رکھنگا اور اسی کے تحت آپ سے سرکاری بات کروں گا غیر سرکاری کوئی لفظ نہیں تو نہیں بات سے کہتے ہیں کوئی بھی نہیں تھا کوئی بھی نہیں چھت بچے پہلے بیٹ نبوت یا عباس یا حسین کوئی نہیں تھا کوئی بھی نہیں تھا امام فرماتے ہیں کہ دونوں آمنے سامنے کھڑے ہیں آمنے سامنے نہ وہ کچھ بولتا ہے نہ وہ کچھ بولتا ہے آمنے سامنے کھڑے ہیں نہ عباس کچھ کہتے ہیں نہ حسین کچھ بولتے ہیں اچانک دونوں نے اپری اپنی نگاہ اٹھائی حسین کی نگاہ عباس کے چہرے پہ نظرے چار ہوئی پتہ نہیں کب سے سفر کیا ہوا تھا حسین نے اخی اخی کہیں گے دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے اور ملک ملک کے وہ کہا ہے سبب کہا ہے ملک ملک کے رونے لگے ملک ملک کے رونے لگے سہزادی نے بیڑے مشکل سے دونوں بھائیوں کو علاق کیا کہا حسین اتنا ملک ملک کے کیوں رو رہا ہے کہا بہن بس جس وجہ سے عباس رویا میں بھی اسی وجہ سے رویا زینب علی نے جناب سے پاکے عباس کس وجہ سے رویا کہا جس وجہ سے حسین رویا کہا بھائی بتاتے کیوں نہیں ایسی کیا ہوں گیا کہ کیوں روئے سارا دن حسین ملک ملک کے نہیں رویا اب کیوں دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے کہنے لگے کچھ بھی نہیں ہم نے دل سے بات کی بھائیہ نے میری جرد دیکھے کہا باز زینب میں نے بھی دیکھے کہا حسین زینب میں نے۔ میں نے جایہ ہوں گیا میں نے جایہا کیا ہوں گیا میرا خیال آگیا ہم سبر نہیں کر پائے ہم دو ہی رہ گئے ہم دو ہی رہ گئے مقالبہ شروع تینوں مہن بھائیوں کا مقالبہ تینوں مہن بھائی آپس میں کیا بات کر رہے ہیں یہ کہہ کر زینب پہ رونے لگی کہا زینب پہ رونے لگی کہا میں اس لئے روئی کہ ماں مقالبہ نہیں وہ کیا بتاؤ گی تینوں مہن بھائی آپ بات چیت کر رہے ہیں تینوں مہن بھائی بالکل فطرت کا تقاضہ امام ماں شروع کر باتے ہیں تینوں مہن بھائی آپ نے سامنے کھڑے تھے کہ زینب پہ رونے لگی ماں شہیدت حضر وقت میں حسین کیا فیصلہ ہوا دونوں میں سے کون جا رہا ہے میرے بھائی حسین بتا تم دونوں میں سے کیا فیصلہ ہوا کون جا رہا ہے دونوں میں سر کو چکا رہا ہوا حسین نے کہا تھا سیدہ اے بنت رسول امی ضعیف العجیز الشہدہ میں زخم کھا تھا کے نہ ضعیف ہو گیا حضر حجم الشباب جبکہ آباز جمعان ہے تمہارے کچھ مدد کر پئے گا بس یہ سننا تک کہ آباز پیچھے تھے مولا کیا کہا آپ نے آپ جنگ پہ جائیں گے مجھے شہزادیوں کے پاس رکھیں گے کھٹا ساز بھگے آباز نے ایک ہی جھولا کہا مولا اگر یہی بات کرنی تھی کہ پھر یہ میرے زیور لے لے سارے میری آجش مجھے اچھا کام دیا تھا کہ میں کھوے کھو دوں شبہ سے تم نے مجھے کھوے کھو دنے پر کہتایا ہے بی بی نے کہا اچھا باس آپ خائموں کے پیچھے جمتے ہاں بی بی آپ کے بھائی نے مجھے جانے نہیں میکنے دی یہ خود جا کے لاشے اٹھاتا رہا اور مجھے کہتا تھا آباز میں کھو دوں میں خائموں کے پیچھے بین نوک کوئے کھو چکا ہوں میں کھووں کے اندر پیج کے ہوتا رہا حسین ایک دفعہ دلوار دیتے ایک دفعہ دلوار دیتے اس نے مجھے کہا دلوار سے جنگ نہیں کر بھی دلوار سے کوئے کھو دو اس نے اکبر کا لاشا ہو جایا جب لاشا لینے کیا تو مجھے کہتا ہے آباز یہاں کیوں کھڑے ہو کھو دو نہ پتہ نہیں بھی بھی اکبر کا لاشا کیسے لایا مجھے کھوان خودنے پر رکھا دیا حسین روتے رہے ہیں حسین روتے رہے ہیں اچانک حسین نے کہا آباز آباز میں تیری تیرے جذبات کو سمجھتا ہوں لیکن میں کیا کرتا یہ میرے نانا کی امت ہے میں تیرے ہاتھ سے قتل کیسے کروا دیتا ہوں میں چاہتا تھا یہ کھوان مجھے پر کیا ہے تمہیں نے انجام تک پہنچا دیتا میں نہیں چاہتا تھا اچھا بھولا پھرا مجھے پانی لینے جانے دے مجھے پانی لینے جانے دے مجھے پانی لینے ہاں آباز ٹھیک اچھی بات لے آو بچوں کے لیے پانی مل گئی اجازت آباز جیسے بھی اجازت بھی یہ شکینہ نے لے کے دی مل گئی آباز آباز جو خیمی سے تیار ہو کے لیے نا زرہ پہنی ہوئی خود لگایا ہوا دھروار نیام میں دو نیزے کچھ تیر ایک مشکیزہ دو خنجر جو ایک رسول خدا کا ایک امیر المونے دن کا وہ سم نے حائل کی ہوئے جیسے تیاری کر کے آباز خیمی سے باہر لکھتا ہوسین کی جو نگاہ پڑی اچانک کھڑے زمین پہ دو جانوں ہو کے بیٹھے جائے اچانک کھڑے ہو گئے کہا آباز رکھ جاؤ جی مولا امرد مولا میں جاؤں دانے آباز یہ ذرا خود تو اتار دے آباز نے دونوں ہوا چھپ کر کے خموشی سے اپنی خود کو اتارے قدموں میں رکھ دیا آباز یہ سیرہ بھی اتار دے آباز نے سیرہ ہوئی اچھا آباز خدے بھی نہیں کھڑا رکھ دو قدموں میں خدے بھی رکھ دی آباز کی زور کیا کرنا نیزے بھی رکھ دو آباز نے نیزے بھی رکھ دیا آباز دو تلوارے آباز تلوارے رکھ دو مولا میں جن پہ جاؤں یہ نہیں کہا یہ نہیں کہا وفا کا بادشاہ تھا اب حسین نے لکھا ہاں یہ بشن ٹھیک ہے یہ علم ٹھیک ہے ہاں بس یہ ایک ڈھال لے جاؤ پانی میں نے جا رہے ہونا بس حملے کو ہوگنا یہ ایک ڈھال لے جاؤ اور پھر حسین نے اپنا ایک خنجر نکال کے دیا کہا یہ میرا خنجر لے جاؤ اگر تم پہ حملے کی دفعہ کی ضرورت پڑے اسے چلانا جی مولا ادھر عباس سرے اور خود اتار رہے تھے کہ دونوں پہنے خیمے کے در سے دیکھ رہی تھی جب دربارے واپس رکھوا دینا اور عباس سے بلکہ رسلہ لے لیا تو دونوں پہنوں کی رو رہی کی بلندہ آج حسین نے کیا علی کی بیٹی کیا ہوا کہا حسین آج بتا چرا کہ تیرا سکرلہ بھائی ہے اب انہیں عباس سے آج بتا چرا کہا تیرا علی کی بیٹی اس جان کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہا جب در کا آج بتا ہے کہا علی کی بیٹی میں اس زندگی سے تھک چکا ہوں میں اس آیات سے تھک چکا ہوں صبح سے میرا نانا اس فہرہ میں باغ باغ میری زاد لازے ہو کھاتے ہو کھاتے وہاں پھک چکا ہے میری ماں میری ماں کھولی کی بیٹی میری ماں زہرہ میرے ساتھ ریج میں ہاتھ پھار مارکے شہدہ کے جسم کے اس سے مجھے اٹھا اٹھا کر دے دے کر تھک چکی ہے وہ زہرہ کی بیٹی عباس کو اجازت دے دے چلا عباس پانی لے دیں پانی لے دیں اور آئی تسلی سے چلی ہے عباس پانی لے نکھے اللہ کا ضرور تھا اللہ کا تقبر تھا کون راہ میں حائل ہوتا کون راہ میں حائل ہوتا پہنچ گئے پانی تک پہنچ گئے پانی تک بھار لیا مشکیزہ چلیوں میں پانی اٹھایا تصویت الماہ شاید کسی نے پڑھی ہو کسی نے جانا ہو معصومین تیک تصویت تصویت الماہ مولا فرمایتے ہیں جب مشکل پڑھے نا اپنی چلو میں پانی دو اور زیر آسمان آکے اس پانی کی طرف بے کے کہو عباس 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 پانی کا زمین پہ بھار دو تیری مشکل بھار لہو جائے گی یہ بھار اللہ شنو پکڑا پانی دیا پانی کو دیکھ کے کہتا حسین 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 مجھے کہہ کے پانی گی رہ دیا یہ وہی پانی چکر کھاتا ہے آج جسے حسین حسین کہہ کے پھیک دیا وہی قبر کے لئے دھونتا رہا تھا معصوم لیتے کبھی بھی ختم نہیں ہوتا یہ وہ چملو کا پانی ہے آباز کا جو آباز نے حسین حسین کی تصمیقات کے پھیک دیا تھا پانی لیا مشک ٹانگی اور اب کیا کیا حسین کو مخادر کیا بھائی نہیں کہا کہا یا امام زمان اے زمانے کے امام مجھ پہ عطا کر میری امام نے میرا ہاتھ قبر رسول پہ رکھوایا تھا کہ حسین سے تشمنوں کو دور کرنا ہے میں پانی تیرے بچوں کا لے کے آ رہا ہوں امام میری ترخواست کو قبول کر میری امام میری جگہ دیکھے دیکھیں کہ میں کیسے وہاں کر رہا ہوں فردے حجانے ادھر یہ پر یاد ہوئی حسین نے سر کو اٹھایا حاباز ایسا ہی ہوگا ہم وعدہ کرتے ہیں ماں امام بنین مدینے سے دیکھے گی کہ تُو نے میرے اور میرے بچوں کے لیے پانی کیسے ہو جائے امام بنین کہاں ہیں مدینے میں منظر دیکھئے آپ پر اپنے ذہنوں کو تیار کیجئے میں شہادت کی طرف بڑھنا چاہ رہا ہوں امام بنین کہاں میکھئے گھر میں نہیں قبر زہرہ زہرہ تیرے بچوں کی کوئی خبر نہیں آ رہا ہے زہرہ حسین کی کوئی خبر نہیں کہ آجانا یہ جنگ کا شور بی بی کے خانوں میں بی بی نے جو روخ ہٹایا پردے ہٹ شکے تھے بی بی نے دیکھا عباس پانی لے کر چل رہا ہے لجا میں فرزاد میں عباس چل رہا ہے دشمنوں نے گھیرہ ڈالا ہوا ہے بی بی نے جو دیکھا تو بی بی نے تکبیر بلند کی عباس کی کانوں در ماں کی عباس پہنچی ہے عباس نے مدینے کی طرح رکھے کہا ماں کیسا ہے حسین کہا باس میں تجھے دیکھنے کے لئے نہیں دیکھا آگے سے عباس مجھے حسین دکھائی دے مجھے کہنا تھا کہ حسین کی حسوس پہنے لگے بی بی نے کو دیکھا تو کہتی ہے باس ایک بات تو بتا یہ دور خیموں کے پاس یہ باس جس کے نکتے سے پڑے ہیں یہ خون سے نکتے پڑے ہیں یہ کس کے لباس خون سے ترے ہیں کس کے ہاتھ خون سے ترے ہیں یہ کون ہے امہ یہی حسین ہے کہا باس پھر تو زندہ کی ہوئے پاس تو زندہ کی ہوئے کہا محمد پانی لینے آیا نہ جلدی پہنچا محمد پانی لینے آیا راستے میں آیا ایک کونز لگا سمال پایا تھا گیتایا باسو قدم ہو گیا اپنے پانی لینے کا پاس جاہد رکھ حسین سے تشم رکھا دور کر ابھی تیرا ایک باسو ہے ابا آس آگے پڑے ان پر بنی دیکھتی رہی دوسرا آباس اُمہ کہا اب آس میں شرکوں میں مغلوری میں چلال سے کہا اب ایک آب آس ابھی تو سلام باتا ہے زہرا کی بیٹیوں سے تو شکروں کو دور کر اب آس ایک کرائی میں سے گزرنے لگے اس ظالم میں مونکس نے ایک اور گرز بارا امام موسیٰ قاظم اپنی مقتل میں یہاں تک پہنچے تھے کہ امام موسیٰ قاظم نے اپنا امامہ کھول دیا اپنے پالوں کو پکڑ دیا امامہ تک کرنا شروع کیا اور کہنے لگے اوہ میرے مومنوں تمہیں بکاؤں پھر کیا ہوا کہاں پھر کیا ہوا کہ اس سے پہلے کہ ہماری دادی زہرا پہنچتی اب آس موں کے پال زمین پر کی زمین پر گر پڑے آہ زمین پر گر پڑے پانی پہ گیا آہ آہ زمین پر گر پڑے لک جاؤ لک جاؤ مجھے شہادت پڑھنے دو مجھے شہادت پڑھنے دو ایجاب پہلے حسین پھوڑے پہ جاتے تھے تنوار ہمیں عام سے نکال کے تو شروعوں سے حملہ کر کے ابھی نہیں جب میں آپ سے درخواست کروں عدم کی زیادت پھر لائے گا مجھے حدیعہ کرنے دے شہادت وہ بھی امام موسیٰ قاظم کی بیج میں مت روکیں موسیٰ قاظم نے کیسی شہادت پڑھی بادشاہ کی میرے بادشاہ نے کیسی شہادت پڑھی کہا ہم جاغروں کی تو سنتے ہی رہتے ہیں امام کی سنیں امام کیا کہہ رہے ہیں امام پہرے ہیں ترائی میں گر گئے کہا سب سے پہلے دو پہنچے جنہوں نے ماتن شروع کی آواز کی گئے ایک نام محمد تھا ایک نام قاتمہ تھا یہ ماتن کر رہی تھے کہ حسین پہواز دی کیا آخیان حسین حسین تیزی سے جاتے تھے ہر شہید پڑھ امام فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں یارسیبای جارسی کبی تکرہ بکا حسین ویل بطانل ویل رمالل حسین کبی ہیں przestرگہ fil کو طور برک کے identical میں جا بھی نے د ہم کو 睡 听 تو انہوں نے سہارہ دیکھے کھڑا کیا حسین کھڑے ہو گئے لئے مشکل کے ساتھ اقرام کیا فرماتے ہیں اقرام فرماتے ہیں کہ حسین اب چلنے لگے ترائی کی طرح سے ترائی کی طرح سے پہلے جاتے تھے دروار لہرہ کر کشمنٹ کو جراغے امانہ دلے میں کشمنوں نے جو دیکھا کہ حسین مجبور ہو گیا نمیرے احسن نائیل کا لشکر حسین کے گیر دعا کچھ نے کئی سے کہنا کچھ نہیں زراب نہیں لگانی تو تاہم موسیق آجم نے کیا فرمایا گارلے ان نے کہا صرف حسین کو چھوکروں کے ساتھ اب آس تک موسیقا 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 لیکن کو نہیں پانچایا جب حسین اباس میں پانچا وہ کمال تول چکی تھی حسین کی دیو گیا تول چکی تھی حسین کی پسلیا تول چکی تھی بھائی کے جستی اتر میں پانچا کہنے لگا بھائیہ پہلا یہ حسین کا مرسیئے کا یا حقی آنا غریب البطل آنا غریب العزت ہے وہ تیرے جانے سے میری عزت جاتی ہے آنا غریب ہوں گا میں غریب ہوں گا بیٹھ گیا عباس کے پی کہنے لگا بھائیہ عباس لیا کے کھولی کہا مولا تجھے دیکھ نہیں پاتا تیری آنکھ میں تیر لگا ہے نا میں دیکھ نہیں پاتا حسین نے کہا عباس لے یہ کام بھی میں کر دیتا ہوں حسین نے آنکھ میں لگے وہ تیر پر ہاتھ جالا کہ سارا نے کہا حسین رک جائے گھرنے کے لیے ماں کیا ہوں گا کہا بس مجھے مو پھیرنے دے ہوں گے ہوں گے پیرا عباس بس مجھے تو دیکھا تو کہتا آئے نہ ہوا وہ شخص تو کون ہے بچے دیکھ رہا تھا یہ دیکھ رہا تھا امام میرا لاشا نہ لے جانا ہاں عباس خوبی شاہد آجا عباس نے پرائی میں سکونت اختیار کی اب حسین واپس جا رہا ہے واپس جا رہا ہے مہمہ کی طرف جھولی بنائی ہوئی ہے حسین اس میں تکا بھکا مشکیزہ مہمہ ایک باتہ شرین ہوا ہوا آلم تو ہاتھ تو ہاتھ امام فرماتے ہیں تو ہاتھ حسین میں تھوڑنے کر لے سینے سے لگائے سینے سے لگائے حسین سینے سے لگائے حسین حسین جا رہا ہے مقدر تیور میں امام فرماتے ہیں کہ حسین سینے سے لگائے ہو تھے کشمنوں کے کھوڑے ہیں حسین کو ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر پچھا دیتے تھے لیکن حسین اپنی پچھلی نہیں چھوڑنے پتے یاد چیزے پیدا خانے میں پاوچ گیا پہینوں نے جو دیکھا پولاکوچھ نہیں چھائناب سے ما تسلیدی چھائنا ریدا چھائناب سے دیکھیں چھائناب سے دیکھیں چھائناب سے دیکھیں اسی ریدا میں پولو ہاتھ باہر کے کرتی ہے لے اپاس ہاتھ تیرے ریدا میں مقتل میں امام موسیٰ قازے فرماتے جب خیموں کو آگ لگی نہ چھائناب نے سجاد کو بعد میں اٹھایا پہلے آگ میں جو دیکھیں اب آز کی آدھ کھائیں جو دیکھیں خیموں کو آگ لگا چھائناب سے پہلے آگ لگا خوزی اچھڑ گیا ریدا خوزی ملکت کے مجھے گیا خوزی اچھڑ گیا ریدا خوزی ملکت کے مجھے موسیقی 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 موسیقی